تاجدار مدینہ اسی غم کے عالم میں آنکھوں میں آنسوں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تو ہمیں رونے سے منع فرماتے ہیں آقا آپ کی آنکھوں میں آنسوں کس لیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے میرے صحابہ میں رونے سے منع نہیں کرتا میں چھیخنے چلانے بیان کر کے رونے سے منع کرتا ہوں جب غم ہوتا ہے آنکھوں میں آنسوں آ جاتے ہیں جب دل پہ چھوٹ لگتی ہے غم ہوتا ہے آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں آقا نے فرمایا میں تو چھیخنے چلانے وابیلا کرنے کو منع کرتا ہوں عزیزانے گرامی القدر میرے مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ہیں حسین گزر رہے ہیں آقا نے دیکھا فرمایا حسین آ جا حسین میرے سینے سے لگ جا حسین میرے گلے سے لگ جا آقا نے فرمایا اے حسین میں نے تجھ پر اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے امام حسین عرض کرنے لگے بچپن ہے مولا حسین کا عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ نے مجھ پر ایک بیٹا اپنا قربان کیا ہے آقا آپ نے اپنا ایک قربان کیا ہے یا رسول اللہ وقت آنے دیجئے حسین اپنے سارے بیٹوں کو آپ کی عظمت پر قربان کر دے گا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آقا آپ نے ایک قربان کیا ہے حسین اپنے سارے بیٹوں کو قربان کر دے پھر حسین نے وہ جوہر دکھائے نہ کربلا میں جوان گیا تب بھی صبر کا دامن ہاتھ میں بچہ گیا تب بھی صبر کا دامن ہاتھ میں بھائی کے بازو کٹے تب بھی صبر کا دامن ہاتھ میں تاجدار کربلا نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا بلاخر وہ وقت بھی آ گیا جب شہزادہ مصطفیٰ نواسہ مصطفیٰ حضرت امام حسین نے اپنی قربانی دی حضرت امام حسین نے اپنی قربانی دے کر اسلام کو سیچا گلشن اسلام کو ہرہ بھرہ کیا حسین کا سر مبارک ہے نیزے پہ بلند کر لیا گیا ہے آقا حسین اور دیگر شہادہ کے سروں کو ادھر لے جایا گیا ادھر وہ یہ رات جو وہاں پر کربلا میں اللہ اکبر قیامت کی رات تھی تاجدار مدینہ کے غلاموں آج مصطفیٰ جان رحمت کی شہزادیاں آج اسلام کی پاک بی بیا کربلا کے میدان میں ہے امام پاک کی شہادت کے بعد کا منظر جہاں خیمیں جلائے جا رہے ہیں جہاں مسائب ہیں تکلیفیں ہیں مگر وہاں بھی اسلام کی شہزادیوں نے مصطفیٰ جان رحمت کی بیٹیوں نے اپنا کردار پیش کیا اپنا عمل پیش کیا اور دنیا کو بتا دیا اے دنیا والو یاد رکھنا ہم خاندان رسول سے تعلق رکھتی ہیں ہم مصطفیٰ جان رحمت کے گھرانے سے تعلق رکھنے والی خواتین ہیں اللہ اکبر کبیرہ مصطفیٰ جان رحمت کی پیاری شہزادی حضرت امام حسین کی پیاری بہن حضرت زینب نے تو کربلا کے میدان میں اپنی پہادری کے بھی جوہر دکھائے اور زبط بھی ایسا اللہ اکبر کبیرہ جواب نہیں ہے آپ اس ان تمام مظلوموں کو کس طرح سے دلا سے دے رہی تھی کس طرح سے انہیں صبر کی تلقیم کر رہی تھی کس طرح سے سب کو سمجھا رہی تھی ایک ٹوٹا خنجر ہاتھ میں سیدہ زینب کے چاروں طرف کربلا میں لاشیں بکھری پڑی ہیں وہ ٹوٹا خنجر لے کر حسین کی بہن لاشوں کی پیرے داری کرنے لگی لاشوں کی پیرے داری کرتے ہوئے سیدہ زینب نے دیکھا ایک سایہ آگے بڑھتا ہوا نظر آیا آپ نے جب دیکھا تو فرمایا خبردار کون ہے آگے نہ بڑھنا یاد رکھنا حسین شہید ہو گئے تو کیا ہوا علی کی بہادر بیٹی ابھی موجود ہے آگے نہ بڑھنا خنجر ہاتھ میں لیکن جب سایا آگے اور بڑھتا نظر آیا آپ نے فرمایا ٹھہرو کون ہے آگے نہ بڑھو آواز آئی بی بی گھبراؤ نہیں یہ آواز کسی خاتون کی آواز تھی آواز آئی بی بی ڈراؤ نہیں گھبراؤ نہیں کہا کون کہنے لگیں میں پہلے شہید جنابِ ہر کی بی بی ہوں کس لیے آئی ہو کہا پانی لے کے آئی ہوں کربلا کے جو شہید تھے وہ تو پیاسے ہی پیاسے ہی چلے گئے جام کوسر پینے کے لیے دنیا کا پانی نہیں پیا مگر میں آپ کے لیے پانی لے کر آئی ہوں پانی کا پیالہ دیا گیا سیدہ زینب نے پیالہ لیا یوں اپنے لبوں کے قریب کرنا ہی چاہتی تھی کہ سکینہ کی پیاس یاد آگئی سیدہ زینب نے پیالہ لیا سیدہ زینب امامِ حسین کی چھوٹی شہزادی سکینہ کے پاس آئی بیٹی پانی پی لو سکینہ نے کہا پپو آپ نے پانی پی لیا آپ سہراب ہو گئی کہ نہیں بیٹی میں نے نہیں پیا آپ نے کیوں نہیں پیا سیدہ زینب نے فرمایا بیٹی میں نے پانی اس لیے نہیں پیا کہ تم چھوٹی ہو پہلے تمہیں پانی پلانا ہے تم چھوٹی ہو پہلے تم کو پانی سیدہ سکینہ آنکھوں میں آسو رو کے کہتی ہیں اے فپو اگر قانون یہ ہے کہ پہلے چھوٹوں کو پانی پلایا جائے گا تو میرا بھائی اسغر تو مجھ سے بھی چھوٹا ہے میرا بھائی اسغر تو مجھ سے بھی چھوٹا تو پہلے قانون تو یہی ہوتا ہے اسغر کو پانی پلایا جائے پانی لے کر توڑ پڑی پیالہ لے کر سکینہ دوڑی ہے ان لاشوں کی طرف جہاں اکبر کبھی اسغر کبھی لاشا پڑا ہوا ہے چھے ماہ کے شیر خار بچے کا لاشا جہاں پہ پڑا تھا سکینہ دوڑی ہے نہ پانی کا پیالہ لے کر تھوکر لگی پیالہ زمین پر گرا پانی زمین نے جذب کر لیا اور تاریخ رغم ہو گئی کہ جب اسغر پیاسا چلا گیا ہے تو سکینہ بھی اس رات میں پانی کو لبوں کے قریب نہیں کرے گی اللہ کا کلام ہے پروردگار کا فرمان ہے اللہ تعالی نے روزے ازلی زمین آسمان پہاڑ ان کو اپنی امانت پیش کی پروردگار نے اب ذرا توجہ سے آپ تھوڑا ذہن قریب کریں بات سمجھ پائیں گے میں یہ اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ یہ سرسی ہے ملک بھر میں تقریر کرنا ایک الگ بات ہے سرسی میں بولنا ایک الگ بات ہے یہاں اپنی تمام وہ جو پیچھے میں جہاں بھی جاتا ہوں جس طرح سے بول دوں اس روایت کو پیچھے چھوڑ دیا میں نے یہاں بالکل میں الگ رنگ میں بولنا چاہتا ہوں اللہ تعالی نے زمین آسمان پہاڑ ان سب کے سامنے اپنی امانت کو پیش کیا قرآن کا مفہوم ہے ترجمہ بیان کرنے کی ہماری اوقات نہیں وہ تو بریلی کے قلندر نے ترجمہ کر دیا اب ہم تو مفہوم آپ کی خدمت میں رکھ رہے ہیں اللہ تعالی نے زمین آسمان پہاڑوں کے سامنے اپنی امانت کو پیش کیا کیا تم میری امانت کو سنبھال سکتے ہو عرص کیا نہیں یا اللہ ہم تیری امانت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے ہم تیری امانت کو نہیں اے بچوں اے بابو ادھر دیکھو خاموش ارام سے بیٹھو بالکل مدرسے کی بچے ماشاءاللہ ہمارے قاری غلام یزدانی صاحب مدرسے کا تمام اسٹاپ بڑی محنت کر رہا ہے مجھے بہت اچھا لگا مدرسے کا ماحول اللہ تعالی ہمارے مدرسے کو خوب روج خوب ترقیت عطا فرمائے زمین آسمان پہاڑ اللہ کی بارگاہ میں ارز کرتے مالک ہم تیری امانت کے بوجھ کو نہیں سنبھال سکتے ہم تیری امانت کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے انکار کر دیا زمین نے انکار کر دیا پہاڑوں نے انکار کر دیا آسمان نے لیکن آگے اللہ کا کلام فرماتا ہے پروردگار کہ پھر یہی امانت کا بوجھ انسان کے سامنے پیش کیا اے انسان کیا تو اپنے رب کی امانت کا بوجھ اٹھا سکتا ہے اے انسان کیا تو اپنے رب کی امانت کو سنبھال سکتا ہے انسان نے اللہ کی بارگاہ میں ارز کیا روزِ ازل حضرتِ آدم علیہ السلام کی روح نے ارز کیا مولا میں تیری امانت کے بوجھ کو اٹھاؤں گا یا اللہ میں تیری امانت کا بوجھ اٹھاؤں گا اے پروردگار میں تیری امانت کو سنبھالوں گا اس میں مفسرین اکرام کے بہت سارے اقوال ہیں مگر میں آپ کی خدمت میں تفسیر مظہری علامہ قاضی سناؤلہ پانی پتی علی رحمہ کا ایک قول پیش کر رہا ہوں انہوں نے فرمایا کہ اس سے مراد ہے کیا اس سے مراد ہے کیا وہ کونسی امانت ہے جو اللہ نے زمین آزمان پہاڑوں کے سامنے پیش کی انہوں نے انکار کر دیا کونسی امانت ہے انسان کے سامنے پیش کی انسان نے کہا یا اللہ میں تیری امانت کا بوجھ اٹھاؤں گا امانت ہے کونسی اس کے تعلق سے اقوال ہیں فرمایا کہ یہ عبادت کا بوجھ ہے عبادتِ الٰہی لیکن عبادت تو کائنات کا ذرہ ذرہ کرتا ہے کیا پہاڑ عبادت نہیں کرتے اللہ کی اپنے طور پہ وہ بھی اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں تسبیح کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں حضرتِ اللہ ما قاضی صنع اللہ پانی پتی آپ فرماتے ہیں یہ فقط اللہ کی عبادت نہیں تو کہا یہ کونسی امانت ہے یہ امانتِ الٰہی کونسی امانت ہے اللہ ما قاضی صنع اللہ پانی پتی تفسیرِ مذہری میں فرماتے ہیں لوگو یہ امانت عشقِ الٰہی کی امانت ہے یہ امانت محبتِ خدا کی امانت ہے یہ محبت پروردگار کی محبت یہ عشقِ الٰہی ہے یہ امانت وہ پاکیزہ امانت ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان نے یعنی حضرتِ آدم کی روح نے اے اللہ اس امانت کے بوجھ کو میں اٹھاؤں گا اے پروردگار یہ امانت میں اپنے سینے میں سمحال کے رکھوں گا اللہ تعالی نے فرمایا اے انسان کی روح اگر تو اس امانت کو اپنے سینے میں سمحالنا چاہتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا سن لے انسان اس امانت کو سینے میں رکھنے کے لیے امتحان دینے پڑیں گے آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا اگر اس امانت کو سینے میں سنبھال کے رکھنا ہے آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا امتحان دینے پڑیں گے انسان نے عرض کر دیا مولا میں امتحان دینے کو تیار ہوں میں آزمائشوں سے گزرنے کو تیار ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حضرت انسان جنت سے نکالا جائے گا عرض کر دیا مالک نکلنے کو تیار ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین پہ جا کے رونا پڑے گا آنسو بہانے پڑیں گے تین سو سال تک آنسو بہانے پڑیں گے گریہ اوزاری کرنی پڑے گی انسان نے کہا تھا یا اللہ میں رونے کو تیار ہوں میں آنسو بہانے کو تیار ہوں گریہ اوزاری کرنے کو تیار ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اس میں مزید امتحان دینے پڑیں گے کیونکہ یہ عشقِ الٰہی ہے یہ عشق پروردگار کا ہے یہ عشقِ حقیقی ہے یہ منزلیں پانا آسان نہیں ہوتا ان منزلوں پہ پہنچنا آسان نہیں ہوتا یہ عشقِ الٰہی ہے عزیزانِ گرامی القدر اب ذرا میرے جملے توجہوں سے سننا میری بات کو آپ اپنے دل کی تختی پہ لکھنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس عشق میں امتحانات سے گزرنا ہوگا کبھی ایوب بن کر تمہیں بیماریوں کو برداشت کرنا پڑے گا کبھی یوسف بن کر کھوئے میں جانا پڑے گا کبھی مصر کے بازار میں یوسف بن کے بکنا پڑے گا عرض کر دیا مولا بکنے کو تیار ہوں اللہ نے فرمایا ابراہیم بن کر آگ میں جانا پڑے گا یا اللہ آگ میں جانے کو تیار ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آواز آئی خدرت کی اے انسان امتحان دینے پڑیں گے تجھے ستایا جائے گا آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا یا اللہ آزمائشوں سے گزرنے کو تیار ہوں اللہ نے فرمایا آخری پیغمبر کی شکل میں آخری پیغمبر کی شکل میں مکہ کی گلیوں میں ستایا جائے گا وہ ظلم برداشت کرنے پڑیں گے یا اللہ وہ ظلم برداشت کرنے کو تیار ہوں عرض کر دیا مولا وہ ظلم سہنے کو تیار ہوں فرمایا قدرت کا جواب آیا آواز آئی اے انسان سن لے تائف کی وادیوں میں جب آخری پیغمبر بنا کر لباد بشریت میں بھیجا جائے گا تائف کی وادیوں میں پتھر مارے جائیں گے وہ پتھر بھی سہنے پڑیں گے یا اللہ میں تیار ہوں اللہ کی آواز آگئی پروردگار نے فرمایا کہ کربلا جانا پڑے گا مدینہ چھوڑ کر امتحان دینا پڑے گا یا اللہ امتحان دینے کو تیار ہوں کربلا جانے کو تیار ہوں قدرت کی آواز آئی کربلا میں جا کر ظلموں ستم ہوں گے تشدد ہوگا جبر ہوگا چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کرنا پڑے گا چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہوں گے ان کی شہادتوں پہ سبر کرنا پڑے گا یا اللہ سبر کرنے کو تیار ہوں اکبر کو قربان کرنا پڑے گا یا اللہ قربان کرنے کو تیار ہوں اصغر کو قربان کرنا پڑے گا یا اللہ قربان کرنے کو تیار ہوں اکبر کو قاسم کی جوانی کو لٹانا پڑے گا قاسم کا شباب لٹے گا دیکھنا پڑے گا سبر کرنا پڑے گا یا اللہ صبر کرنے کو تیار ہوں آواز آئی اگر میدان کربلا میں عباس کے بازو کٹیں گے صبر کرنا پڑے گا یا اللہ صبر کرنے کو تیار ہوں آواز آئی آخیر میں سجدے کی حالت میں سر کٹا کر نیزے پہ جب سرد بلند ہوگا تو پھر نیزے پہ قرآن سنانا پڑے گا عرض کر دیا مالک میں نیزے بچڑ کر قرآن سنانے کو تیار ہوں اللہ نے فرمایا اگر تُو عشق میں نیزے پہ چل کر قرآن سنانے کو تیار ہے تو پھر یاد رکھ لے اگر فرشتوں سے سجدہ نہ کرا دوں تو مجھے بھی خدا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غیدری نعرہ غلصیت مسلقِ علا حضرت شہیدِ عظم کانفرنس ماشاءاللہ یہ عشق کی آدمائشیں ہیں ساؤنڈ تو ایک نمبر کا بولتا ہے ہمیشہ مگر آج نہیں بولتا ہے چچان ہمارے صاحب بات کہنے میں کوئی نقصان نہیں ہے ہمارا اپنا ساؤنڈ ہے ہو جاتا کبھی کبھی بڑے بڑے اچھے ماشتر چھوٹ جاتے ہیں گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ اب سنو بات ہمیں اہلِ بیت کی کرنی ہے امامِ حسین آزمائشوں سے گزرنے کو تیار یہ عشق ہے عشقِ حقیقی ہے عشق کی منزلیں ہیں عشق کی منزلوں میں جب انسان پہنچتا ہے تو پھر کربلا میں پہنچ کر بچوں کو قربان کرنے کا کوئی غم نہیں ہوتا ہے پھر اس پر کوئی افسوس نہیں ہوتا ہے یہ خاندان میرے مصطفیٰ کا ہے کیا عظمت ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانا آہا اللہ اللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا ورا الورا ہے تیشہ تیشہ اللہ اللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا ورا الورا ہے اس میں حسنین اور فاطمہ ہے اس میں حسنین اور فاطمہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے اس میں حسنین اور فاطمہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا ورا الورا ہے میرے عزیزوں یہ گھرانا ورا الورا ہے اس گھرانے میں علی ہیں اس گھرانے میں سیدہ ہیں اس گھرانے میں حضرت حسین ہیں اس گھرانے میں حضرت امام حسن ہیں تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ کریم کے غلاموں آج یہ محفل سجائی گئی سید شہدہ حضرت امام حسین کی محبت میں اس پاکیزہ محفل کو آپ نے سجایا تمام سنی جنتی مسلمان محفل میں تشریف لائے کس کی محبت میں امام پاک کی محبت میں وہ امام حسین جو مصطفیٰ کے کاندھوں پہ بیٹھ کر سواری فرماتے ہیں وہ تاجدار مدینہ کے نوا سے سواری میرے مصطفیٰ کے کاندھوں کو بنا کر جنہوں نے اپنی عظمتوں کا دنیا میں اعلان کیا ہے اپنی عظمتیں دنیا کو دکھائیں اے لوگو عزیزو غور کرو ایک صندوق ہے جس کو تابوت سکینہ کہا جاتا ہے یہودی قوم آج تک پریشان ہے تابوت سکینہ مل جائے وہ تابوت سکینہ جس کے سبب انہیں انی فضلتکم علی العالمین کا خطاب ملا وہ تابوت سکینہ جس کو سامنے رکھ کر دعائیں مانگے تو اللہ دعاؤں کو قبول کرے وہ تابوت سکینہ اس کو سامنے رکھ کر اگر بیٹا مانگا تو اللہ نے بیٹا آتا فرمایا بولو چینل والا بولو سبحان اللہ زور سے بولو نا سبحان اللہ وہ تابوت سکینہ اگر بیٹا مانگا تو اللہ نے بیٹا آتا فرمایا جنگ کے میدان میں اگر اللہ سے کامیابی کی دعا مانگ لی اللہ تعالی نے کامیابی آتا فرمائی اللہ نے فتح و نصرت آتا فرمائی عزیزانِ گرامی القدر غور فرمائی وہ تابوت سکینہ اس تابوت سکینہ کی شان کیا فرشتے اس کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے چلتے ہیں فرشتے اس کو اپنے کاندھوں پہ لے کے چلتے ہیں کیا ہے تابوت سکینہ کے اندر ایک صندوق کیا ہے اس کے اندر تابوت سکینہ کے اندر حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں حضرتِ حارون علیہ السلام کا حضرتِ حارون علیہ السلام کا کپڑا منہ سلوہ کے ٹکڑے اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا آسا اس کے اندر حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں تابوت سکینہ اے لوگو صندوق میں اللہ کے پیغمبر کی جوتیاں اور پروردگار ان جوتیوں کے صدقے میں دعاوں کو قبول فرما رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی جوتیوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو عزتیں عطا فرما رہا ہے تو جب موسیٰ علیہ السلام کی جوتیوں میں یہ کمال ہے تو پھر غور کرو مدینے والے مصطفیٰ کی جوتیوں میں کیا کمال ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں تو فرشتے اٹھا کر چل رہے ہیں اب جملہ میرا سنیں جوتیاں موسیٰ علیہ السلام کی ہیں تابوت سکینہ میں اٹھایا فرشتوں نے ایک پیغمبر کی جوتیاں ایک صندوق کے اندریں فرشتے اٹھا رہے ہیں تو پھر میں اس کی عظمت بیان کیسے کروں کہ جس کو خود مصطفیٰ اپنے کاندھوں پر اٹھا رہے ہیں اس کو فرشتوں میں کس طرح سے اٹھایا ہوگا جس کو تاجدار مدینہ اپنے کاندھوں پر اٹھا رہے ہوں مصطفیٰ جانِ رحمت نے جس کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا اس کی عظمتوں کا کیا عالم اللہ اکبر غور کرو تاجدارِ کربلا سید شہدہ حضرتِ امامِ حسین میدانِ کارزار ہے میدانِ کربلا ہے آپ نے ثابت کر دیا میں نواسِ مصطفیٰ ہوں کیونکہ اُدھر میرے آقا نے حسین سے کہا تھا اے حسین میں نے آپ پر اپنا بیٹا قربان کیا کیونکہ جب ایک مرتبہ آقا کی آگوشِ محبت میں حسین بھی ہیں ادھر میرے آقا کے شہزادِ عبراہیم بھی ہیں اللہ کی بارگاہ سے بلبلِ صدرہ پیغام لے کر آگئے یا رسول اللہ آپ کو دونوں پیارے ہیں اللہ کو بھی دونوں پیارے ہیں ایک آپ رکھیے ایک اللہ پروردگارِ عالم طلب فرما رہا ہے ایک آپ رکھے تو کیا ہوا تاجدارِ مدینہ نے فیصلہ کر لیا اگر نواسا جائے گا میں تو روں گا میری بیٹی بھی آنسو بہائے گی اور بیٹی آنسو بہائے مصطفیٰ کو گوارا نہیں بیٹی آنسو بہائے تاجدارِ مدینہ کو گوارا نہیں